موت کا کونہ صدیوں سے برے سغیر میں میلوں کا اہم عصہ رہا ہے لکڑی کے کونے میں سٹنٹ مین بائیک اور کار ایسے چلاتے ہیں کہ دیکھنے والے اپنا دل تھام کر رہ جاتے ہیں اس کونے میں سٹنٹ دکھانا کوئی آسان کام نہیں کچھ لوگ صرف پیسے کمانے کے لیے اور کچھ اپنے شوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام کرتے ہیں مرسلین بھی ایسے سٹنٹ مین ہیں جو اپنے شوک کے سبب یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو دفیر ایسے چالو کر دیتے ہیں کام کرنا جو تو گاڑی کے سرویسنگ گاڑی کا تیل پانی چیک کرنا اپنا کونے کا کام کرنا کوئی بولڈ نٹ بولڈ ہلا تو نہیں ہے یہ چیک کرنا زندگی اور موت کا یہ کھیل لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے لیکن کرتب دکھانے والوں کو بہت معمولی تنخواہ ملتی ہے سونو سینی بھی موت کے کونے میں بائیک چلاتے ہیں کسی اور کام میں ان کا دل نہیں لگتا اس کھیل کے لیے برسوں تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے اور جسمانی فٹنس کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن موت کے کونے میں بائیک یا کار نہ گرنے کے بیچے سائنس بھی کار فرما ہے یہ جو بائیکر جب ٹرننگ کر رہے ہوتا ہے ڈیٹھ ویل کے اندر تو وہاں پہ تین فورسز ہوتے ہیں جو اسے جورے ہوتے ہیں ایک تو ہو گیا ویٹ دوسرا نورمل ریاکشن اور تیسرا بل ہو گیا ہمارا فرکشن فور تو ان تینوں کو ملا کے اس کو ایک سپیڈ ملٹین کرنی ہوتی ہے تو بائیکر کا سکیل سارا اس سپیڈ کو ملٹین کرنے میں جاتا ہے اگر وہ اس سپیڈ سے زیادہ یا اسے سپیڈ کے برابر رکھ پاتا ہے تو بائیکر سیف ہے اگر اس سپیڈ سے کم رہتا ہے تو وہ بائیکر پھر گر جائے گا نیچے سال ہاں سال سے دکھایا جانے والا یہ کرتب آج بھی لوگوں کو تعلیم بجانے پر مجبور کر دیتا ہے ایک چھوٹی سی انکم کے لیے ایک اپلے اس تیڈیشن کو لوگ ابھی بھی جنہ ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ لوگ ہر روز ٹریننگ کے دوران سپیڈ اور بیلنس میں توازن برقرا رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی بہت سائنس اور بہت سی عمت موت کے کونے میں ہر روز موت کو مات دیتی ہے موت کے کونے میں